ملٹی رول فائٹر ائرکرافٹ چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو فرانس نے اپنے رافیل فائٹر جیٹ سپیشلی رافیل ایم جو کی دوستو اس کا نیول ورشن ہے میری ٹائم فائٹر ائرکرافٹ ہے اسے انڈیا بھیج دیا ہے اور دوستو اس کے ڈیمنسٹریشن شروع ہو چکے ہیں اب اس نے اپنی کومبیٹ کیپیبلٹی کا درشن یہاں پر شروع کر دیا ہے گوہ کے اندر جو ہماری شور بیسد فیسیلیٹی ہے اور ہمیں یہ فائٹر جیٹ چاہیے اپنے نئے انڈیجنس ائرکرافٹ کیریئر آئینس وکرانت کے لیے جسے اگست منت کے اندر نیوی کو دیا جانا ہے اور نیوی نے شروع میں ریکویسٹ فور انفرمیشن دی تھی ستاون ملٹی رول کومبیٹ ائرکرافٹ کے لیے کیونکہ ائرکرافٹ کیریئر کے لیے چاہیے ہوں گے اور دوستو اس کے لیے چار طرح کے فائٹر جیٹ کا پلین تھا جن میں سے ایک فائٹر جیٹ سیلیکٹ کیا جا سکتا تھا رافیل ایم ایف ایٹین سوپر ہورنٹ جو بوئنگ کا ہے یو ایس کی کمپنی کا مک ٹونٹی نائن کے رشیا سے جسے ہم آلریڈی استعمال کر رہے ہیں اور گریپن جو کی ساب کا اور سویڈن کا ایک فائٹر جیٹ ہے وہیں دوستو ہم ایف ایٹین رافیل مک ٹونٹی نائن کے سے امید کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ٹوین انجن فائٹر جیٹ ہے گریپن ایک سنگل انجن فائٹر جیٹ ہے اسی لیے اس کے چانسیز کم ہیں اور دوستو رافیل کے بعد میں آنے والے مہینوں میں باقی جو فائٹر جیٹ ہیں وہ بھی یہاں پر ڈیمنسٹریشن دیں گے شور بیسد فیسیلیٹی کے اندر اور اس کے بعد ایک فائٹر جیٹ کو سیلیکٹ کیا جائے گا حالانکہ دوستو گورنمنٹ چاہتی ہے کہ انہیں انڈیا کے اندر بنایا جائے اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کتنی ٹرانسفر آف ٹیکنولوجی وہ کر سکتے ہیں سپیشلی دوستو ڈیپ ریپیئر ایکسپرٹائز کے حساب سے بھی وہ انڈیا کے ساتھ کیا شیئر کر سکتے ہیں اور دوستو جہاں تک بات ہے فائٹر جیٹ سیلیکٹ ہونے کی تو یہ انڈین ایئر فورس اور انڈین گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی پھر بھی آپ کو بتا دیں کہ رافیل ایم کے سیلیکٹ ہونے کے چانسی جس لیے زیادہ ہیں انہیں ایئر فورس کے لیے فائٹر جیٹس ایکوائر کیے ہیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل کے جریے اور ساتھ ہی دوستو F-18 کے بھی چانسی جادہ ہیں کیونکہ دوستو یہ کافی پرانا فائٹر جیٹ ہے اور یہ بھی اپنا شور بیسد فیسیلیٹی کے اوپر پردرشن کرے گا اور ساتھ ہی امریکہ کے اندر سکائی جمپ کی فیسیلیٹی کے اوپر بھی انڈین نیوی کے پرسنل کو اپنا پردرشن دکھا چکا ہے جیسے کی ہمارے ایئرکرافٹ کیریئر ہے وہاں پر سکائی جمپ کی ویوستہ ہے تو ایسے میں اس کے بھی چانسیز ہو سکتے ہیں تو ایسے میں دوستو دیکھنا ہوگا کونسا فائٹر جیٹ سیلیکٹ ہوگا لیکن نیوی کے فائٹر جیٹ کے لیے رافیل ایم نے ڈیمونسٹریٹ کرنا شروع کر دیا ہے دھنیا باد جہن